پہلے کہا جاتا ہے کہ حافظ سعید کی جو تنظیم ہے فلاح انسانیت اور دوسری جو اس کی تنظیم ہے اس پر ہم نے بین لگا دیا ہے پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے انہی کے اخبار کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ دراصل دوسرے نام سے ان تنظیموں کو چلایا جا رہا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ ان تنظیموں پر نگرانی رکھی جا رہی ہے تو آخر کیا کیا جا رہا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یو این ایسی میں تجویز لائی جاتی ہے کہ اسے گلوبل ٹیررسٹ مسود ازر کو قرار دیا جائے تو اب اس طرح کے انڈیکیشن پاکستان دے رہا ہے دباب میں انٹرناشنلی ہندوستان کے دباب میں چاروں طرف سے جو اس کے پر دباب پڑھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو لے کر کسی بھی طرح سے اپنا کوئی سوال کھڑا نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور طرح کی باتیں جو ہیں پلوامہ حملے اور اس کے بعد جو ہے سٹرائک کی گئی ہے پاکستان پر اس کو لے کر سامنے آئی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ گئے ہیں جن کا تعرف میں آپ سے کرانا چاہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں جکی ترپاتھی صاحب فارمر ایمبیسڈر ہیں اس کے ساتھ ہی بریگیڈر خجوریا صاحب میرے ساتھ دیفنس ایکسپرٹ جڑ گئیں گے اس کے ساتھ ہی عبدیش کمار ساتھ سینئر جورنلس میں ساتھ موجود ہیں پریہ چودری بی جی پی کی لیڈر میں ساتھ موجود ہیں آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت استقبال ہے اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ خاص پروگرام تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے پاکستان ریاک کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کیا یہ مانا جائے کہ جس طرح سے انٹرنیشنل ایک دباو بنانے کی کوشش ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے بھی ڈپلوماتک طریقے سے تمام ممالک کو اپنے طرف کر کے ایک پاکستان کے اوپر جو دباو بنایا ہے کیا اس کے نتیجے تمام دیکھنے کو مل رہے ہیں عبدیش جی آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں کئی طرح کی باتیں سامنے ہیں جس طرح سے حافظ سعید کی دو تنظیمیں پہلے یہ کہا گیا انہیں بین کر دیا گیا ہے پھر انہی کے اخبار نے بتایا کہ دراصل دوسرے نام سے اس کو شروع کیا گیا ہے پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں نگرانی رکھی جا رہی ہے تو خود ہی وہ اتنے کنفیوز ہیں نو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو آخر بتائیں کیا وہ کر کیا رہے ہیں دیکھئے اس کا کارن جو ہے وہ پاکستان کے ابھی تک کا جو جس کو ہندی میں بولتے ہیں ستہ پرتیشتھان جو وہاں کا پاور سٹرکچر ہے اس کا جو کیریکٹر رہا ہے اس میں چھپا ہوا ہے چونکہ پاکستان نے لمبے سمائے ایک سمائے سوویت سنگ کے خلاف امریکہ کے سہیوگ سے آپ نے مجاہد دین کے نام سے پیدا کیا پھر اس میں سے ایک پارٹ آپ نے کسمیر کیا اور شفٹ کیا تو وہ پاور سٹرکچر کا وہ پورا ایک پارٹ ہے وہاں وہ اب جو عمران خان آئے ہیں وہ ان کے سامنے سنکٹ یہ ہے کہ اس پاور سٹرکچر میں وہاں کی آرمی انبولپ ہے ISIC کی پارٹ ہے وہاں کا ایڈمیسٹیشن انبولپ ہے وہاں کے پولیس انبولپ ہے وہ پورا ایک سٹرکچر ہے اب جو اسطحیت دنیا کے سامنے پاکستان ننگی ہوئی ہے اس میں وہ کرے تو کیا کر یہ سمجھیا ہوتی ہے اور ابھی تک ان کو یہ لگتا نہیں تھا کہ ہمارے یہاں سے لوگ جا کے کسمیر میں لڑ رہے ہیں آ رہے ہیں ہم ان کو بھیج رہے ہیں ہمارے سینکوں سے تھوڑی بہت ہو تھوڑا بہت جھرپ ہوتی ہے ادھر مرتے ہیں لیکن ان کو یہ امید نہیں تھی کہ بھارت اس پرکار سے انتراشتریہ سیما کا اولنگن کر خیبر پک تھنکوہ تک آ جائے گا اور آگے بھی اس کے لیے لڑنے کو تیار رہے گا اور دنیا کا کوئی دیش باقی چھوڑ دیجئے جو سنتاون مسلم دیش ہے اس میں سے بھی کوئی کھل کے بھارت کے خلاف ہمارے ساتھ کھرا نہیں ہوگا یہ ان کے imagination میں نہیں تھا تو اب جو آج کی ان کی استھیتی ہے کہ ان پر ایک دماؤ تو بڑھا ہے چونکہ چین ایک ساتھ کھرا تھا چین نے بھی UNSC میں اس پرستاؤں پر سائن کر دیا جس میں جیسے کا نام تھا بھارت کے اس نیندہ پرستاؤں میں تو اب ان کے ساتھ سمجھیا ہے کہ کریں تو کیا کریں تو اسی لیے وہ تھوڑا بھارت سے انہوں نے بہتر ڈھنگ سے حالان ہمارے ہاں پولٹیکل پارٹیوں نہ تو ایک دوسرے کو بہت گالیاں دی ہے ابھی بھی دے رہے ہیں لیکن عمران خان نے سبھی پولٹیکل پارٹیوں کو ہاتھ جور کے مل کے کہ سنسد میں جرائے ایک لگے وہ تو کر لیا ہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ٹھیک سے کاروائی نہیں کی اگر مسود آجہار باقی سب چیز باقی سب جو ہے یہ اگر باہر رہے اسی ڈنگ سے کام کرتے رہے بولتے رہے تو پھر دنیا میں ہماری ستھی بہت خراب ہو جائے گی نکے والی اکونومیکل ہی ہو سکتا ہے ہم کی دنیا میں الگ تھلگ پڑ جائے تو اس لیے ایک گھوشنا ہوتی ہے ابھی جو بیدیس منتری بول رہے تھے اس کا ایک بھاؤ یہ تھا کہ بھائی اگر ہم کو پاکستان کے انٹریسٹ کو دھیان میں رکھنا ہے تو ہم کو آگے کچھ کاروائی کرنی ہوگی لیکن اس سمیں مسود اجھر کہاں ہے یہی دنیا کو پتا نہیں ہے کبھی ہوتا ہے کہ مر گیا ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا لیور خراب ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ وہی اس سمیں جیسے دو ہجار دو ہجار دو سے لے کے مئی دو ہجار ایک گارہ تک اسامہ بن لادن کے بارے میں ایک ترہ ترہ کی باتیں ہوں اسی مسود اجھر کے بارے میں کیوں ہو رہی ہے چونکہ وہاں امریکہ کا بھائی تھا کہ جہاں پتا چلا اس کو مارے گا اب یہ ہو گیا ہے کہ مسود اجھر کے سامنے ہوا تو بھارت ہو سکتا ہے وہ ہی ٹارگیٹ کرے اس لیے یا تو وہ مر گیا ہے یا اس کو چھپا کے رکھا جائے ابھی پاکستان ایسے کنفلیکٹن جو ہے اس کا اپروچ ہم کو دکھائی دے گا اس کو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کس سیما تک جاتا ہے بلکل شامیت قریشی کبھی کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے مجھے ایسی انفرمیشن ہے پھر وہ آتے ہیں سامنے آتے ہیں کنفیوزنگ تھا وہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے اسے ایکسپٹی نہیں کیا ہے جیش محمد نے آپ دیکھیں ایک کنٹری کا فورن منسٹر اس طرح کے بیان دیتا ہے جی کتر پھارٹی صاحب جہاں پر وہ ایک طرف کاروائی کی بات کرتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈوزیر دیں ہم اس پر کاروائی کریں گے اور جب ڈوزیر سوپا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایکشنیبل نہیں ہے بارہ دن میں یہ دیا گیا ہندوستان کی طرف سے اور پھر مہا کے وزیر خارجہ جو ہیں پہلے کچھ بولتے ہیں پھر کچھ بولتے ہیں اور اس طرح کی تمام باتیں کہتے ہیں مہاں کیا یہ ایکسپیکٹ بھی کریں کہ وہ کسی طرح کی کوئی کاروائی ہمارے کسی دباو میں کریں گے بھی بلکل میرے خیال سے ابھی تو وہ کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے یہاں بھی ایک دگرم جس کو کہتے ہیں ایک کنفیوزن کی سٹیج ہے آپ نے دیکھا کہ وزیر خاجہ کوریشی نے ایک بات جیسا کہ آپ صحیح کہ رہی تھی کوریشی نے ایک بار کہا کہ یہ اس میں جائش کا ہاتھ نہیں ہے جب بی بی سی نے پوچھا کیسے آپ کو پتا نہیں جائش نے کہا انکار کیا اس سے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے ازر مزور کی بات ہوئی نہیں کسی دوسرے کی بات ہوئی ہے ابھی پھر وہ کہاں ہے جندہ ہے مردہ ہے ساپ ساپ دیکھ رہا ہے کہ جائش محمد اور مسعود ازور کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں اور جبکہ ان کے ریلوے منسٹر کہہ رہے ہیں وہاں مدرسے پر حملہ کیا گیا مسعود ازہر کا بھائی کہہ رہا ہے کہ مدرسے پر حملہ کیا گیا اور ہم اس کا بدلہ لیں گے میرے کہنے کا مطلب ہے اگر کچھ ہوا ہی نہیں تو پاکستان میں اتنی ہائے تو ب Recent نہیں ہوا ہی نہیں جیک اتر پارٹی صاحب تو آپ نے کس بات کا بدلہ لیا بلکتان سے آپ بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں اڑا رہے ہیں کہ ایک پندوبی کو ہم نے واپس جانے ہو کر دیا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ domestic consumption کے لیے اپنی domestic constituency کے لیے ان کی بھی مجبوری یہ ہے کہ civilian government ہو یا military ہو ان کو اپنے عوام کو بتانا پڑے گا کہ ہم جھک نہیں رہے اور اگر نہیں بتائیں گے تو ان کا عوام ان کو کچھا کھا جائے گا تو اب وہ ایسے دو راہے پر کھڑے جس میں اس کو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کرے اور اوپر سے international pressure جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولواما کے بعد یا اس attack کے بعد بھی جو ہم نے ان کے جہاجوں کو مار بھگایا تھا اس کے بعد بھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چین سے اس کی پیشکس کی اس کی گزارش کی کہ چین کے سٹلائٹ تک اس کو direct access دیا جائے uninterrupted access تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ بھارت کی سینہ کی تیاری کیا چل رہی ہے اور چین نے انکار کر دیا تو اس اس ستھی میں چین بھی اپنے ہاتھ دھیرے دھیرے پی کے کھینچ رہا ہو یا نہیں چاہتا کہ اس میں کسی طرح سے اس کا روز سامنے آئے اور اس چیز کے مددے نظر آپ دیکھیں دنیا کے سارے ملک آر انکلوڈنگ سارے سارے اسلامی ملک اور چین روس امریکہ برٹین فرانس یہ سب پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں تو اس میں یہ بہت بڑی سمجھتا پاکستان کے لیے ہے اب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فائدہ یہ مل رہا ہے کہ وہ یہاں جو ہمارے ہاں آپس میں پھوٹ ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں بلکل باقاعدہ طور پر یہاں کی چیزوں کو وہاں کوٹ کیا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو بہاری طاقتوں سے لڑائی کی بات ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنل بھی انٹرنل ہم اپنے آپ یہ دیکھیں تو کتنی الگ الگ طرح کی کانفلکٹس الگ الگ طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں پریا ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایفوز چیف جو ہیں دنوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تھا ٹاگٹ کرنا ہم وہاں پر جو دہشتگرد انہیں گننے کے لیے نہیں گئے تھے وہی پھر امیشہ کہتے ہیں کہ دھائیسوں کے قریب جو ہیں دہشتگرد وہاں پر مارے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جب ایفورس نمبر نہیں بتا رہی ہے تو امیشہ کے پاس نمبر کہاں سے آ گئے اور جو آپ کے دوسرے لیڈرز ہیں ان کے پاس نمبر کہاں سے آ گئے تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب نمبر بتائی ہی نہیں گئے تو نمبر آئے کہاں سے پھر ابھی آپ نے اپنی ریپورٹ میں خود ہی دکھایا کہ اس سطح پہ اس وقت تین سو کے قریب موبائل فون ایکٹیو تھے تو ایک ڈیٹا اس سے بھی ہم لوگ نکال سکتے ہیں اور جہاں تک پاکستان کی بات ہم لوگ شروع سے ہی کر رہے ہیں تو پاکستان نئے بھارت کے بارے میں تین باتیں سمجھ چکا ہے ایک یہ گھر میں گھس کے ماریں گے دو انتراشتی سطر پہ یہ ہماری حالت بہت خراب کر دیں گے اور تین کسی بھی طرح کے آتنگواد کو پاکستان پرائیجت آتنگواد کو بھارت برداشت کرنے والا نہیں ہے چاہے یہ کتنے ہی بیان بدلیں شروع میں کچھ دیں بعد میں کچھ دیں اس کے بعد جیسے ابھی یہی کہہ دیا کہ بارہ تیرہ دن بعد انہوں نے ہمیں ڈوجیر سوپا ہے تو ڈوجیر تو ہم سوپ ہی نہیں رہے تھے ڈوجیر تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مانگا ہے کہ آپ ہمیں ثبوت دیجئے تاکہ ہم کوئی کاروائی کر سکیں تو انٹرنیشنلی یہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں جی ان لوگوں نے کوئی ثبوت نہیں دیئے اسی لئے ہم لوگ تو ملنیبر ہو گئے ہیں کیا پریا آپ کو اپنی بات پر قائم نہیں رکھنا چاہیے تھا حکومت کو اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے تھا جب ایک بار یہ کہہ دیا گیا کہ تمام چیزیں بالکل آئینے کی طرح صاف ہیں کہ کس نے کیا کس طرح سے کیا سامنے آ کے خود ذمہ داری لی تو ایسے میں ڈوجیر سوپنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ جب چھبیس گیارہ کے بعد کچھ نہیں کیا گیا تو ابھی بھی پاکستان وہی بات کرے گا تب تو چٹھے سوپے گئے ہیں اور لگاتار سوپے گئے بلکل آپ نے صحیح کہا نہیں سوپنا چاہیے تھا لیکن سوپنے کے انٹرنیشنل مجبوریاں ہیں جب ہم یو این ایسی میں ہمارے پکش کے دیش جو آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے ان دیشوں کے سامنے بھی ہم یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے ثبوت ہیں جو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیئے ہیں تو ہمارے پاس بھی تو کوئی ٹھوس ایسا قدم ہونا چاہیے جس سے ہم یو این ایسی میں پاکستان کا مو فر سے بند کر سکیں تو چاہے بات یو این ایسی کی ہو او آئی سی کی ہو انٹرنیشنل کسی بھی فرم کی ہو پی تھری ریشو کی ہو یا ایف ای ٹی ایف کی ہو پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے چاروں کھانے چت دکھائی دے رہا ہے پاکستان اس وقت عبدیش جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یو این ایسی کی جب بات آ رہی ہو جب بھی کہا جا رہا ہے کہ مسود ازر کی جب بات آئے گی تو شاید پاکستان جو ہے وہ کسی طرح کا اعتراض نہیں کرے گا اگر سے انٹرنیشنل گلوبل ٹی ریش جو ہے اس کو ڈکلیر کیا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایف ای ٹی ایف کی کچھ مہینوں بعد پھر سے جو میٹنگ ہونے چاہ رہے ہیں جس میں پاکستان جو ہے وہ گری لسٹ میں ہے وہ اپنے آپ کو اس لسٹ سے باہر کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ فنڈنگ اس کے پاس آئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اس کا بڑا ریزن ہے تو مائی میں ایف ای ٹی ایف کی بیٹھک ہے اس میں جاہیر ہے کہ وہ پھر سے بیچار ہونا ہے تو پاکستان کی کوشش تو ہے ہی ہے لیکن یونائٹیڈ نیشن سیکریٹی کانسیل میں پاکستان کے بیروہ دیا سمرتن کرنے سے کوئی انتر پرنے والا نہیں ہے مسود اجھر پر تو انتر اس لیے پر رہا تھا کہ چین اس کے ساتھ کھرا تھا چین کے پاس بیٹو پابر ہے پاکستان کے پاس تو کوئی پابر نہیں ہے تو جاہیر ہے کہ اس بار تین بیٹو پابر والی شکتیاں پھر سے جو ہے اس میں پرستاؤ لے کے آ رہی ہیں اور ان تینوں نے کہا دیا ہے کہ اگر چین اس بار استعمال کرے گا تو ہم بھی اپنا بیٹو استعمال کریں گے تو جاہیر ہے کہ اگر تین بیٹو ورسیس ون بیٹو ہوگا تو کس کی جیت ہوگی وہاں اور چین بھی اس بار بیٹو کرنے کی منہی ستھتی میں نہیں ہے تو پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اب دیچ اس کے ساتھ سوال یہ بھی اٹھتا ہے پھر پاکستان کو کیا کرنا ہوگا ہاپیس سعید کو تو دکھلئے پچاس لاؤس پر تو بجابتہ امریکہ نے انام گھوشت کیا ہوا ہے لیکن ہاپیس سعید وہاں وہاں کام کرتا ہے وہ چناؤ کے لیے پارٹی بنا کے لڑ جاتا ہے تو وہاں ایک پرستیتیاں ہے مسود آجھار کے ساتھ جو ہے اب سمسیاں یہ ہوگی اب اس سمیں مسود آجھار کو کیا ہوتا ہے تو اس سمیں کی پرستیتیاں بدلی ہوئی ہیں عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نیشن جو ہے وہ جو مکھ دھارا ہے انٹرنیشنل لیویل کی اس میں سامل ہو کیونکہ وہ اس سے الگ تھلگ پرہ ہوا ہے تو اس میں ان کے سمسیاں ہے کہ کیا مسود آجھار پر ہم کوئی کاروائی کریں تو ابھی جو مسود آجھار کو لے کے کنفلیکٹنگ جو انفرمیشن آ رہا ہے کہ سوچنا منتری فواد چودری کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی جانکاری نہیں ہے پوری دنیا اس کو ڈھوڑ رہی ہے جاننا چاہتی ہے کہ وہ کہاں ہے اور پاکستان کے کسی نیتا کو وہاں کی سرگار کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے یہ کسا دیس ہے تو جاہیر ہے کہ وہ پاکستان اس سمائے یہ دکھانے کی کوشش میں ہے اور وہ جو ابھی وہاں کاروائی کی بات ہے کہ شاید وہ اس کو بند کریں اس پر تالہ لگائیں کچھ کریں میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ دو ہزار ترپانٹی جو کو اچھی ترہ یاد ہوگا کہ جب پارلیمنٹ اٹائک کے بعد باجپی جی نے پورا دس مہینے تک سینا کو سیما پر بنا کر رکھا تو مسرب صاحب نے دو ہزار دو میں جنوری میں ہی کچھ سٹیپ اٹھایا تھے آج جتنی بندیشیں ہیں سب انہی کا لگایا ہوا ہے انہوں نے ان کو بین کیا تھا انہوں نے مدرسوں کے ریشٹیشن کی بات کی تھی نئے مدرسے کیسے کھولیں گے نیم بنایا تھے کوئی نیا سنگھ اٹھن نہیں بنے گا وہ سب کیا تھا کیا ہمارا جو ہے سورہ انٹرنیشنل لیویل پر ہماری پوچھ بڑھ دیا اور اس کا لاحب ملا ان کو ان کو ڈونیشن بھی ملے امریکہ نے بھی پیسے دیئے پھر سارا کچھ ہوا تو یہ کوسس یہ کر رہے ہیں لیکن انہیٹی نیشن سیکریٹی کانسل کے اس کے گھوشت ہونے کا میرے خیال سے ایک سیمبولیک مہت ہوگا کیونکہ اس کے جا اس کے خاتے مان لیے بند ہو جائیں گے اس کا لیندین بند ہو جائے گا تو وہ تو کچھ ابھی تک یہاں تک خبر ہے یہاں تک خبر ہے جی کی ترپاتھی جی کہ بقاعدہ طور پر اس کا ایک نیوز پیپر تک چلتا ہے مدر سے چلتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ٹیرورسٹ جو ڈیکلیئر ٹیرورسٹ ہے اور جس کو لے کر تمام انٹرنیشنلی دباو بنایا جارہے ہیں دباو یہ بنایا جارہے ہیں کہ اسے گلوبل ٹیرورسٹ آپ ڈیکلیئر کریں آپ دیکھیں کہ آپ کے خود کے ملک میں آپ نے خود نے کہا ہے کہ ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں اور وہ ایک شخص جو ہے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ اخبار رن کرتا ہے اس کا مدرسہ چلتا ہے وہ پروپر طریقے سے باہر سے فنننگ لیتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں اور آپ اس پر بین نہیں لگا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ڈوزیر سوپیے دیکھیں ڈوزیر سوپنے کی بات کرنا یہ تو ایک بہانہ ہے ڈوزیر ہم نے ان کو کتنے سوپے ہیں پچھلے کتنے سالوں میں یہ ہم بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی ڈوزیر کا کچھ ہوا نہیں کیونکہ اگر پاکستان پر اس پہ اڑ جائے کہ ہاں جو ثابت کر دے گا کہ میری مرگی کی تین ٹانگ ہیں اسے میں مرگی دے دوں گا وہ کہیں گے کہ کوئی ثابت تو کرے ہم مانیں گے ہی نہیں تو اسی حالت میں پاکستان ابھی پڑا ہوا ہے اور رہی بات یہ کہ اتنے سارے ثابت ہونے کے بعد اس کو کیوں سیکیور کیا جا رہا ہے اس کے دو کارن ہیں ایک کارن تو یہ ہے کہ کشمیر میں پاکستان اپنے ہیتوں کے چلتے اس کو یا اس کے جیسے کسی دوسرے آتنکوادی کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرے گا ایک ہتھیار کے طور پر دوسری بات یہ ہے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر مسعود ازہر کو یا کسی اور ایسے بڑے آتنکوادی کو پکڑا گیا تو اس سے ان سب کے کالے کارنا میں جاہیر ہو جائیں گے جو کی اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں جو کی اس کو پال پوچھ رہے ہیں یعنی کہ وہاں کا اسٹیبلشمنٹ آپ جانتی ہوگی وہاں کی آرمی کو آرمی نہیں کہتے وہاں سینک اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیویلین گورنمنٹ سے بڑا ہوتا ہے تو ان سب کی سب کی پول کھل جائے گی یہ بھی ڈر بنا ہوا ہے اس لیے وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے ابھی نکٹ بھوش میں کہ اس کو مسعود ازہر کو ہینڈ وار کریں وہ اپنی بھرسی بھرسک کوشش کریں گے اس کو بچاتے رہنے کی بچاتے رہنے کی جب تک ان کے لیے ممکن ہوگا پھر آپ مجھے بتائے کہ ان تمام چیزوں پر جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اب یہ لگ ایسا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی نیشنلزم یہ تمام چیزوں ہیں وہ بی جے پی کو بہت زیادہ سوٹ کر رہی ہیں اور اس لیے جو آپ کا ایجنڈا ڈیویلپمنٹ کا تھا جس پر شاید آپ بات کرنے والے تھے وہ اب سب جو ہے سائیڈ لائن ہو گیا ہے اور اب دو ہزار انیس کا جو چناب ہے وہ اسی کے اردگرد لڑا جائے گا اور لگ بھی ایسا رہا ہے جس طرح سے پوسٹرز وار چل رہی ہے پوسٹرز لگائے جارے ہیں اس پر ترہ ترہ کے نارے لکھے جا رہی ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر آپ دیکھیں تو دلی میں دیکھیں تو یہاں پہ جو آپ کے انچارج ہیں آپ کی پارٹی کے انہوں نے تو یونیفارمی پہن لی اور یونیفارم پہن کر وہ پرچار کر رہے تھے تو کیا اس تمام طرح کی چیزیں واقعی میں سوٹ کرتے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو اتنا سینسٹیو ہے جہاں ہمارے جوانوں نے جانے گوائی ہیں اور لوگ سوال جب پوچھ رہے ہو دیکھیں کارے کرتا اگر اتصاہت ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح کی سرکار چلا رہے ہیں ایک نردیک سرکار چلا رہے ہیں تو وہ اپنا اتصاہ کسی بھی طرح سے جاہر کر سکتے ہیں دوسرا سوال منوش کے بارے تو کارے کرتا نہیں ہے دوسرا سوال اپنے ڈریس کے بارے میں کیا تو میرے پاس خود بھی ایک تی شرٹ ہے آرمی پرنٹ کی جو میں گرمی میں بہت ڈالتی بھی ہوں تو یہ تو مارکٹ پرنٹ نو پریہ نو پریہ دیکھ چینڈی دیفرنٹ نو پریہ دیکھ چینڈی دیفرنٹ اگر آپ پورا پوریا وردی پہنے ہوئے ہیں آپ ڈریس وردی پہنے ہوئے ہیں آپ پہن کر آپ اس طرح سے پرچار کریں کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ یہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ حلکہ کر رہے ہیں مجھے مجھے یہ لگتا ہے اس سے زیادہ حلکہ نہیں ہو رہا ہے جب لوگ یہ بولتے ہیں کہ بتائیے کتنے لوگ مرے ہیں وہاں پہ بتائیے آپ وہاں پہ پیڑ اکھاڑ کر آئے ہیں یا سچ میں آتنگوادیوں کے ٹھکانوں کو توڑ کر آئے ہیں اور سینہ کے ادھکش خود آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مقصد تھا ٹارگیٹ ہٹ کرنا لاشے گننا نہیں تھا تو یہی تو پہ سوال دیکھیں آپ ہی کے کرے گئے سوالوں پر جب یدورپا یدورپا کہتے ہیں کہ کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن کہا تو گیا کہا تو گیا آپ یہ دیکھیں کہ امیشہ نے یہ بولا کہ ڈائی سو مارے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے پہلے دھنوہ کہتے ہیں چیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم گن کر نہیں آئے ہیں جب گنا نہیں گیا جب یہ نہیں ہوا تو آخری نمبرز کہاں سے آئے آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی بات رکھنی چاہیے یہی کافی ہے دیکھیں پریہ یہی کافی ہے کہ ہم نے اندر گھس کر ہم نے وہاں جا کر ایر سٹرائک کی ہے کتنے مرے کتنے نہیں مرے یہ پھر بھی سیکنڈری ہو جاتا ہے پہلے والے سرجریکل سٹرائک کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا تھا لوگوں نے کیسے چوڑی چھاتی کر کر کے ثبوت مانگے تھے ویسے ہی اب ہو رہا ہے اب سیدھے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کیئر سٹرائک ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ اب دنیا نے دیکھا خود ایمریکہ نے پوچھا پاکستان سے کہ آپ نے ایف سکسٹین کا پریوگ کیا کیسے مسائلیں اس سے داگی کیسے تو یہ دنیا نے دیکھا اس لیے نہیں پوچھ سکتے ہیں اب لاشوں کی آتنگوادیوں کی لاشوں کی راجنیتی پہ رونا رو کر راجنیتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب یہ دگویجے سنگ کے ممتاب اینر جی کے کپل سببل کے ان لوگوں کے بیان آتے ہیں جو یہاں تک کہ اروند کیجریوال کا ویدھان سبا میں دیا ہوا بھاشن تو پاکستان میں وائرل ہو رہا ہے وہ اس چیز کو اب ثبوتوں کے طور پر دکھائیں گے یو این ایسی میں کہ دیکھئے ان کی خود کی ایک مت رائے نہیں ہے یہ خود نہیں مان رہے ہیں تو ہمارے دیش میں کون سے آتنگوادی بیٹھے ہیں جی تو دیش کی راجنیتی کا کالا ایتیار کیا بیجی پی نے خود یہ موقع دیا ہے نہیں اس کو جرہ تھوڑا دوسرے ڈھنگ سے دیکھنا ہوگا کیونکہ دیکھئے امیت ساہ کا بیان تو پرسو کا ہے ممتاب اینر جی نے تو اٹھائیس تاریک کو ہی کہا دیا کہ ہم کو کہاں آپ نے ٹارگٹ کیا ہے کیسے کیا ہے کتنے لوگ مرے ہیں یہ دیش کو جانکاری چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو سویکار نہیں اور دو دن کے اندر یہ بھی پوچھا تھا ممتاب اینر جی نے کہ چناؤں کے ٹائم پہ ہی کیوں ہوا یہ اوپر پرسنہ ہے تو اسی دھنگ سے دیکھیں جس دیش میں میں اس کو ایسے بولتا ہوں کہ جب دیش میں ایرسپونسیبول اور آدھ دور درشی مطلب زیادہ دور نہ دیکھنے والے نیتاؤں کا اگر پولٹکس پر ڈومیننس ہو جائے گا اس دیش کی یہی دشاہ ہوگی بھارتیے جنتہ پارٹی کے لیے تو انکول ہے اس نے ایرس ٹائک کیا ہے اس کے کار کرتا اس ساہیت ہے دیش میں ایک نئے قسم کا انتھوزیزم پیدا ہوا ہے نیشنلیزم کو لے کے ماننا ہوں کہ اوپوزیسن جو ہے بی جی پی کو موقع دے رہی ہے سوال کر کر کے آخر ایئر چیپ کو کیوں آ کر کیا سپسٹی کرن دینا پڑا ایئر چیپ نے اپنی گریمہ کا پالن کیا ہے چونکہ یہ سینہ کا ہمارے ہاں ایک ٹریڈیسن ہے انہوں نے کسی پولٹکس ان کا نام نہیں لیا نا پولٹکس کی بات کی لیکن یہ کہا نا کہ ہمارا جو رول ہے وہ ٹارگیٹ فیکس کرنا اور اس ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ایگزیکلی ایگزیکلی گرانے جا رہی ہے میرا سوال یہ ہے بوسرا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سینہ پر کوسٹن نہیں اٹھا رہے ہیں ہم سرکار پر اٹھا رہے ہیں لیکن میرا پرس نہیں ہے کہ وہ ایئر پلین اڑا کر کے فائٹر پلین پرائیم منیسٹر اڑکچھا منتری تو نہیں گیا تھا وہ تو پائلٹ گیا تھا تو آپ اگر کوسٹن اٹھاتے ہیں تو پرائیم منیسٹر پر اٹھتا ہے خبر تھی اس نے لکھا تھا تین سو سے چار سو کے بچ لگ بک سنکیہ ہوگی میں نے بھی لکھ دیا کیونکہ ہم لوگ پاس کوئی فیپس انفرمیسن نہیں تھا لیکن ایک اندازہ ہم لکھ رہے ہیں امید سا نہ بولتے تو بہتر تھا لیکن یہ لوگ اتنا کر رہے تھے کہ امید سا کو موقع مل گیا وہ بول رہے ہیں اور بی جے پی کوشش کرے گے کہ یہ لوگ سہی بولتے رہے ہیں کیونکہ انہی سو نینان میں جب کارگل کا یدھ چل رہا تھا تو یہ ایک طرف ہماری سینہ بلیدان سہید ہو رہی تھی لڑ رہی تھی اور ٹی وی پھر اسی ڈنگ سے بیپک شملہ کر رہا تھا اس کے بعد چناؤ ہوا اور سونیا گاندھی کے نتریت میں کانگریس اس سمیہ تک اتحاس میں سب سے کم ایک سو بارہ سیٹوں تک سیمٹ گئی بیجے پی کے لیے تو یہ بلکل انکول ہے یہ بیپکشی پارٹیاں ایسا کریں اور بیپکشی پارٹیاں جس کو بولتے ہیں کہ سیلپ ڈسٹرکٹیو موڈ میں یہ کام کر رہی ہے لیکن سب سے نہیں سب سے جو سب سے شرمنہ کا اور سب سے انفورچنیٹ اس کا ایسپیکٹ ہو یہ ہے کہ پاکستان کو کہیں سے کچھ سوز نہیں رہا تھا کہ ہم کیا پکش دے ان سارے بیانوں جائے سے بات ہے کہ اس کو ایک موقع مل گیا ہے بلکل جائے سے بات ہے اور آگے آگے جس طرح کی باتیں رکھی جائیں گی انٹرناشنل میڈیا کو جب وہ جواب دیں گے میں آپ کے پاس لوٹوں گی تب وہ یہ تمام باتیں کوٹ کی جائیں گی ترپارٹی صاحب کئی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ سب سے پہلے جب ایس ٹرائک کی گئی یہ کہا گیا کہ جہاں پر مسعود ازر کا جو چیزیں وہاں پر ہوں وہ کسی کو زیادہ پتا نہ چل پائیں دوسری چیز یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ جو سرولانس تھا کتنے فونس وہاں پر ایکٹیو تھے اس جگہ پر دھائی سو سے تین سو کی وہ فگر ہے جو بتائی گئی ہے کہ وہاں پر ایکٹیو تھے اور اسی سے یہ نمبر حاصل کیا گیا ہے دراصل کہ وہاں کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن ہے جو لگاتار ان تمام چیزوں کو لے کر سوال کھڑا کر رہا ہے اور پاکستان کو ایک طرح سے بیس بنا کر پورا دے رہا ہے کہ وہ اپنے کیس کو کس طرح سے مضبوط کرے اور آگے کس طرح سے جائے دیکھیں اکٹوبر دو ہزار سولہ میں پاکستان کی سینیٹ میں ایک ریپورٹ پیش ہی گئی تھی جس کو کہتے ہیں فرس ریپورٹ کمیٹی آب دا ہول کی اور اس کے پیرا نو میں ساف ساف لکھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی گائید لائنز میں کمپریہنس کی کیا کرنا چاہیے کمپریہنسیو آتریچ تو دوس سیگمنٹ آب اندین پبلک اپنیون ویچھ آر اپوز تو موڈیز اکٹریمزم آنڈیز اکٹریمزم آنڈیز انٹی پاکستان پاکستان کیس آنڈیز آنڈیز پاکستان کیس میڈیا کمپریہنسیو آنڈیز پاکستانی اکباروں میں چل رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی اور وپکش کا پورا پورا پی آر کیمپین پاکستان سے چل رہا ہے تو یہ جو چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں جب پلواما حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد اپولیشن جماعتیں سامنے آئیں تھی پارٹی سامنے آئیں تھی انہوں نے یہ کہا کہ سرکار جو بھی قدم اٹھائے گی ہم اس کے ساتھ ہیں یہ کہا گیا تھا لیکن کیا ایسا نہیں ہے میں مان سکتی ہوں کہ کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو بلا وجہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لئے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں لیکن کچھ جینوین کوئیسٹنز بھی ہو سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ نے جو چیزیں کہیں اس کے اس کے عرد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے اگر یہ دور اپا کہتے ہیں پھر وہ مافی مانگ لے تو کیا کیا ان کے گناہ ماف ہو گئے اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کے پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں جس طرح کی ریلیز نکالے جا رہی ہیں پیچھے جب ریلی ہوتی ہیں تو پیچھے بقاعدہ شہیدوں کے جو ہیں وہ نام لکھ کر ان کے پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں کیا واقعی میں ان تمام چیزوں کو اتنا ہلکا اتنا چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس چیز سے پاکستان کو کوئی ہتھیار نہیں مل رہا ہے جیسا بپکش نے دیا جیسے 21 گٹ بندن کھڑے ہو کے ایک ساتھ پریس کونفرنس کرتے ہیں بریفنگ دیتے ہیں تو یہ کیسا ساتھ ہے کہ آپ تاریف پاکستان کی کر رہے ہیں سوال اپنے دیش کی سرکار پر اٹھا رہے ہیں لیکن ہم بھارت کے ساتھ ہیں حملہ ہوتا ہے حملے کی تاریف کرنے کی بجائے پاکستان سے ثبوت مانگنے کی بجائے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں پہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے اس بات کے سبوت دیجئے یہ کہہ رہے ہیں بھارتیہ سہنا سہی کہ بتائیے کہ وہاں پہ کتنی کیجویلٹی ہوئی اور آپ کو یہ آکڑا کیسے پتا ہے یہ ساتھ سمجھ نہیں آتا ہے پریہ دیکھئے میں آپ کی بات سے تھوڑا سا سہمت ہوئے صرف بپکچیوں کا نہیں بلکہ اس میں بی جے پی کی بھی گلتی رہی ہے بی جے پی کے کئی چھوٹ بھی نتا اس طرح کی بیان دیتے رہے ہیں جو کی سربتہ بی وادہ اسپد ہے آپ کو یاد ہوگا پلواما کے ٹھیک بات میگھالا کے گورنر تتھا گترہ ہے انہوں نے کہا تھا کشمیریوں کو باہر نکال دینا چاہیے اور راجیوں سے یہ کیسا بیان بتائیے اس پہ بی جے پی نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط کنڈم بھی نہیں کیا کنڈم کرنا چاہیے تھا مطلب ایک اور تو آپ اس لئے لڑنا ہے کہ کشمیر آپ کا ابھی ننگ ہے اور دوسری اور کہہ رہے ہیں بھارت کے انہیں راجیوں میں رہے کشمیریوں کو باہر کھدیو لینا چاہیے یہ تو بات اور بیبادہ اسپد ہوئی نا اس سے تو آپ کے بیپکشی کو ہی نہیں پاکستان کو بھی شاہن ہوئی اور آپ ہی کہیں ایسے سالو والیہ نے تو خود کہا ہے وہ تو آپ کے منسٹر ہے نا ایسے سالو والیہ تو آپ کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی دہشت مارا ہی نہیں گیا یہ 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 ان کا بنگلہ میں بیان ہے دیکھیں کل ہم نے اس بیان کو پورا سنا دھیان سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں شیبیلین کرجویلٹی کے لیے نہیں گئے تھے اس کو نا پترکاب پتر اکھواروں نے گلت پڑی پیکش میں دیا ہے وہ بولا ہی نہیں ہے مجھے بھی تھانے تو کل اس کا ویڈیو میں نے دیکھا وہ بانگلہ میں بول رہے ہیں بانگلہ کو جو سمجھتا ہے وہ ہی سمجھے گا کیونکہ ایسے سالو والیہ بارا میں آج سے نہیں جانتا ہوں جب وہ جوان ہے تب سے جانتا ہوں تو وہ اس سے تو لیکن میرا کہنا ہے ہم لوگ جو کوسٹن کر رہے ہیں تتھاگا ترائے کا بیان تو نہایت بطلب بلکل بلکل اس کا تو کہیا ہی نہیں جائے سکتا ہے لیکن گورنمنٹ نے اس سمجھ بجابتہ ایڈوائی جاری کیا کہ یہ کہیں سارے راجیوں کے لیے جاری کیا کس میریوں کی رکچاو قدم اٹھائے گا وہ الگ بات ہے لیکن کوئی ایک بیجے پی کا نیتہ بیوکوفی کرے کیا اس سے بپکش کو یہ عدکار مل جاتا ہے کہ آئیسے سمجھ میں آئیسے سمجھ میں جوپ کھڑا رہنا چاہیے آپ بار بار کوسٹن کریے ایک کس پارٹیاں نیندہ پرستاؤ پاریج کرے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ساتھ ساتھ الیکشن بھی ہے اگر بیجے پی سیاست کر رہی ہے تو اپوزیشن جماعتیں بھی سیاست کر رہی ہیں اپوزیشن سماس کی جیاست جو ہے وہ پاکستان کے پچھ میں جا رہی ہے اپوزیشن اس سمجھ میں نہ سمجھے کر رہا ہے اپوزیشن کو اس سمجھ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سٹریٹیجی کو سمجھ کے بہت بدھیمانی سے بیان دینا چاہیے اب کپیل سببل آٹھ اکوار کو لے آتے ہیں اس آٹھ اکوار میں لکھنے والے کون ہیں آپ دیکھ لیں جو وہ بھارتیہ رائٹر ہیں اور اندھتی رائے کا ایک لیک ہے ہم کو آتنگواد کے بیرود لرائی لڑنی ہے تو چاہیے انٹرنیشنل میڈیا ہماری آلوچنا کرے ہم کو دنیا کے انیک سنگھٹنوں سے باہر جانا پرے ہم کو کھیل سے باہر جانا پرے لیکن دیش کو اس پر کرنا پرے گا اس میں کیوں جائے کانگریس اور باقی جو آپ کر رہی ہیں نا ان کے پڑتی ہمدردی میری تب ہوتی جب بدھیمانی سے وہ کہتے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی یہ نہ کرے ہم ابھی بھی سرکار کے ساتھ وہ رال نیتی نہ کرے وہ اپنی رال نیتی کر کے جنتہ کی نظر میں بپکس جو ہے اپنی چھوی خراب کر رہی ہے اور جنتہ کو اپنا بیرود ہی بنا رہی ہے حالکہ سینہ کے بہت سارے ایکس میجور وغیرہ بھی سامنے آئے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ بہت سارے جنہوں نے اپنے ہزبنس اور جنہوں نے اپنے بیٹوں کھویا وہ تک سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ کسی دراصل ہم لوگ یہاں بیٹھ کر بہت سارے بحث کر سکتے ہیں بہت سارے بات کر سکتے ہیں لیکن اصل میں جو تکلیف جو دکھ جو برداشت کیا ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی سننا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں ترپارٹی جی کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایک طرح سے دو پھار ہو چکے ہیں یا تو آپ ادھر کی بات کریے یا پھر آپ ادھر کی بات کریے بیچ کی بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سوال بھی پوچھئے سرکار سے لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ آپ یہ بھی آپ ملک کی بات کریے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چھاتی پیٹ کے اپنا نیشنلزم جو ہے سڑکوں پر آپ دکھاتے رہیں تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ دو حصوں میں بٹی ہوئی چیزیں فلحال نظر آ رہی ہیں آپ ادھر ہیں تو آپ اینٹی نیشنل ہیں ادھر ہیں تو آپ نیشنلسٹ ہیں مطلب عجیب سا تھوڑا سا محول ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں پورے دیش کی راجنیتی دو فار میں بڑھ چکی ہے اور بہت نمنس ترکی ہو چکی ہے حالت یہ ہے کہ آج یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ نے صحیح کہا یا تو آپ دیش بھکت ہیں یا دیش دروہی ہیں اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں دیش دروہی بھی اپنی طرح کے ہیں مطلب عجیب ساری پولیٹیکل پارٹیاں اپنی روٹی سینک رہی ہیں اور کسی کو بھی یہ نہیں سب لوگ ایک دم جس کو انگلیش میں کہتے ہیں مایوپیا بہت شورٹ سائٹڈنس اس کے شکار ہو گئے ہیں یہ لوگ کوئی بھی یہ نہیں جان رہے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی صاحب نے کہا بہت صحیح کہا کہ اگر اس وقت اپوزیشن بھی یہ کہتا کہ ہم سرکار کے ساتھ ہیں کوئی سوال نہیں کریں گے تو جنتہ اپوزیشن کو سر آنکھوں پہ لیتی کہ دیکھیں یہ میچور اپوزیشن ہے اور اسی طرح سے اگر ستہ دھاری بی جے پی بھی تھوڑی سی سمجھ دھاری تھوڑی سی ریسٹرینڈ دکھاتی اور بیان کے بدلے پٹا پٹ بیان نہ دیتی تو پبلک بھی یہ سوچتی کہ دیکھیں ستہ پکش کی گمبیرتہ اس میں لیکن دونوں کے دونوں اس بات سے بات نہیں آ رہی ہیں زائر سے بات ہے اور پریہ آپ یہ دیکھیں کی لگاتار ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم جس طرح سے ریلیاں کرتے رہے اپنا کام کرتے رہے میرا بودھ سب سے مضبوط تمام چیزیں وہ ہوتی رہیں کیا یہ چیزیں تھوڑا انتظار نہیں کر سکتی تھی اس نے بھی اپوزیشن کو ایک موقع ضرور دیا ہے جس وقت یہ کارے کرم چل رہا تھا اس وقت اپوزیشن بہت زور زور سے چلا رہا تھا اور اسی وقت یہ خبر بھی آئی تھی کہ پاکستان ہمارے ابھیدندن کو چھوڑنے کے لیے پائلٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا وہ اسے کل صبح ریلیز کر رہے ہیں تو اس سرکار میں یا میں کہوں کہ اس وقتی میں اس کا وقتی تو اتنا پرکھر ہے کہ انہیں وشواس ہیں کہ یہ کس سٹرٹیجی کے ساتھ کام کریں گا اور پاکستان کے اوپر کیا دباؤ کام کر رہا ہے تو اپنا کام بھی چل رہا ہے دیش کی جنتہ کا سمواد بھی قائم ہے اور ساتھ کے ساتھ اس طرح کی پولیسیز بھی کام کر رہی ہیں تو اس چیز میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ برا کیا گیا ہے ایک چیز ایک چھوٹا سی بات اور کہنا چاہوں گی سر ابجید کو ہم سب جانتے ہیں پاکستان کی جیل میں سڑ سڑ کے مر گئے لیکن جادہوں کے کیس میں دیش پہلی بار آئی سی جے میں پہنچا وہاں پہ جا کے اپنے پکش رکھے اور دربھاگے دیکھئے کیا ہوا وہاں پہ بھی پاکستان کی طرف سے جو وکیل کھڑے تھے وہ ہندوستان کے پترکاروں کے ہی آرٹیکل لے کے کھڑے تھے کہ دیکھیں جادہوں کے پرتی یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے جو یہاں پر گھوسا تھا اس کے آرٹیکل لے کے بقائدہ کھڑے تھے تو وہی آج پھر سے ہو رہا ہے پھر وہی آرٹیکل شو کیے جا رہے ہیں وہی تمام چیزیں جیسا کہ یہ بھی بتایا گیا کپل سببل نے جن اکباروں کا نام لیا تو ہو کیا رہا ہے یہ بپکش سے پوچھا جانا چاہیے تو کیا ایسے دور میں افدیجوی سوال پوچھنا بند کر دینا چاہیے نہیں بلکل نہیں بپکش کے ناتے ہم پترکار کے ناتے ہمارا دائیت تو ہے کہ ہم سرکار سے سوال پوچھیں اور سرکار اس کا جواب دے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہا گیا کہ کئی بار سچ بولنے سے زیادہ بہتر ہے کہ کچھ سمیہ اس کو بچا کے رکھنا اور سمیہ پر سچ بولنا کس سمیہ سوال پوچھے یہ بھی مائنے رکھا جاتا ہے نائنٹی سیونٹی وار کا وار کا وار جب تک چلتا رہا کسی نے سوال نہیں پوچھا اندرہ جی پر نائنٹی سکسٹی فائیب کے وار میں نہیں پوچھا یہاں تک کہ نیرو جی انہی سو باسٹ میں ہماری سینہ ہارتی رہی لیکن روحیہ جی کہ آپ کو اندرہ کی تب سے اور اب میں یہی کہہ رہا ہے کوئی ہمارا پرنسپل نہیں ہے کوئی جس کو بولتے ہیں نسٹھا بھی نہیں ہے کسی کے پرتی تو ایسی رازنیتی سے آپ یہ اپیکشہ کریں گے کہ بلکل وہ یہ مریادیت یہ گریمہ میں آچران کریں وہ سمباؤ نہیں ہے لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے جو پڑیا کہہ رہی تھی کہ اس پرکار سے گئی ہے اور بھارتی پترکاروں کے اٹھائے جاتے ہیں حالانکہ میں کہوں گا تو ابھی تو یہ مطلب جبا ترکیہ نیتا ہے اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ سارے پترکار بھارتی انتہ پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے بہرے گھرے دوست ہیں میں نیجی طور پر جانتا ہوں ان پترکاروں پر میں نے بھی لکھا اور تینوں پترکاروں کا نام لیا جن کا یہ نام لیتے ہیں اور کبھی بھی اس دیس میں جب یہ سرکار آئی تھی تو کچھ پترکاروں کے خلاف ان کے پاس بجابتہ رو اور آئی بھی نے بھی سکایت کیا تھا کہ ان کے بھی کچھ سندگ دھیں ان کو جرہ جنگچ کرا لیجئے اور ان کو کم سے کم بلا کے سمجھا دیجئے کہ اپنی ایکٹیویٹی کو ٹھیک رہے وہ بھی سرکار نے نہیں کیا کچھ اور آج تک ان تینوں لیکھوں میں وہی بات ہے جو پاکستان نے اپنی اور سے دیا تھا تو وہ تو چل رہا ہے ہمارے ہاں سے سب کچھ چل رہا ہے لیکن یہ سمائے میں یہ مانتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر کو اپنے روٹین میں چینج نہیں کرنا چاہیے تھا دنیا میں کتہ یہ سندیش دینا نہیں چاہیے تھا تاکہ چھوٹے کارکرم کو لے کے بھارت میں کوئی پرسانی ہو گئی پرائیم نیسٹر نے بہت سہی کیا کہ ہمارا وہاں اٹائک ہوا لیکن ہم نورمل طرح تریقے سے وارک کر رہے ہیں یہ تو بلکل دنیا میں شو کرنا تھا لیکن میں پھر بھی یہ مانتا ہوں کہ پولٹیکل پارٹی کے جو نیتا ہیں ان کا آچرن جڑا تھوڑے دن بعد پندرہ دن بیس دن چناؤ آ جاتا تب جڑا پڑھچن شروع کرتے راست بات کا اور جو تیسری سب سے دکھت بات ہے کہ ہمارے ہاں نیسنلیزم کو اور وار کو ایسے مان لیا گیا ہے جیسے کرکٹ کا کوئی کھیل ہے دونوں طرف سے کھیل ہو گیا یا تالی پیٹ دیئے ایک طرف کوئی سرک پر ادھر کے پٹاکہ پھوڑ رہا ہے تو ہم بھی پٹاکہ پھوڑ رہے ہیں ایسا ہی جدھ ہو جائے گا ایسا ہی آتنگوات ختم ہو جائے گا اور یہی ساہ دراشت بھکتی ہے نیسنلیزم ہمیسا سیکریفائس مانگتی ہے کیا اس دیش کے لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان سے آتنگ بیرودی جدھ کے لیے اگر دس ہجار بیس ہجار لوگوں کی جان جاتی ہے وہ بھی ہم جھیل جائیں گے کیا اس کے لیے تیار ہیں تب بھی یہ پٹاکہ پھوڑنے جائیں گے کیا پولٹیکل پارٹیاں اور سرکار نے دیش کہ سائیکولوجی ایسی بڑھائی ہے یہ سادھارن کوسٹر نہیں ہے وار کو لے کر کے جی لیکن افدیش جی میں پھر سے یہ کہوں گی کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ہم اور آپ پیٹ کر یہاں پر ایسی سٹوڈیو میں ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ہی اصلی میں پتا ہوتا ہے کہ جنگ کا اصل جنہوں نے جھیلا ہوتا ہے جن کے گھر کے اپنے گئے ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو چیزیں دوسرے طریقے سے ہم ایک زیادہ پاورفل کنٹری ہیں ہم دوسرے ممالک جو ہیں جنہوں نے کنٹریز ہیں ان پر کس طرح سے دباہ بنا سکتے ہیں جو چیزیں اس طرح سے کی جا سکتی ہیں بینا جنگ کے جن چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو اسی طرح سے سٹریٹیجک طریقے سے حل کیا جائے میں آپ کے پاس لاتوں گی ابھی تک بھارت نے جنگ کا اعلان کیا یہ نہ سرکار نے کہا ہے نہ سینہ نے کہا ہے یہ وار اگنس ٹیرڈیزم ہے بلکل ایک سیرڈیزم ہے بلکل ایک سیرڈیزم پاتھی جی لگاتار اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں جو ثبوت مٹانے کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے اب ایسے میں اگر یہ کہا جائے کہ یونیس سی کوئی رپورٹ مانگتا ہے یا کوئی چیزیں کی جاتی ہے یا انٹرنیشنل میڈیا مہا پہنچتا ہے یا دوسری دیگر چیزیں جو ثبوت مٹائے جارے ہیں اس کا کس طرح سے اثر ہو سکتا ہے آگے کی کاروائی کے لیے جو ہندوستان لگاتار کر رہا ہے اور آگے اور مانگ کر رہا ہے دیکھیں ایک چیت تو یہ پورا وشو ثمودائی جانتا ہے کہ جو ثبوت مٹانے کی کاروائی پاکستان کر رہا یہ نئی نہیں ہے یہ سرجیکل سٹرائک کے بعد بھی مٹائے گئے تھے اور کارگل میں بھی اور بھی کئی جگہ اس سے پہلے بھی کئی جگہ جھوٹپوں میں پاکستان نے اپنے مرتسینکوں کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تو انہیں ثبوت دے گئے کہ بھائی یہ آپ کا آئیڈنٹیٹی کارڈ یہ تو پاکستان کی یہ ہسٹری تو سب جانتے ہیں کہ ثبوت مٹائے نہیں ثبوت مٹائیں گے تو آکھر آپ دیکھیں سرجیکل سٹرائک میں ہی ترن ترن ثبوت مٹا کر کے جمین کو سمتل کر کے اور کچھ جنرلیسٹ کو بلا کے دکھا دیا گیا دیکھیں یہاں تو کچھ بھی نہیں تو یہ تو ہے لیکن یہ ثبوت مٹانے کی بھلے کوشش ایسا ہے کہ جو بھی کاروائی ہوئی ہے اس کی سٹلائٹ سرکار کے پاس ہے اب یہ بات دیگر ہے کہ سرکار کے لیے یہ جروری نہیں ہے کہ سارا کچھ دکھا ہی دیا گیا یا سارا کچھ ابھی ہی دکھا دیا گیا تو اس لیے ہم کچھ انتظار کریں ہو سکتا ہے بعد میں کیونکہ سارا فیصلہ سوشل میڈیا اور میڈیا میں یہ بھی کہاں سی کریٹ ہے چناؤ ڈکلیئر ہوگا تب اس کو دکھائیں گے اس کو اس سمیں جو تینوں سینہ کے پرتنیدیوں نے کہا کہ ہم نے کاروائی کے ثبوت دے دیا ہے اب یہ گورنمنٹ کو ڈیسیجن کرنا ہے کہ کب دکھائیں گے تو وہ تو ٹائم آگا جب لوگ سارا کچھ گھوستہ ہو جائے گی تب نا عجیب سی بات ہے دے جی کیا پتہ ثبوت اتنے مانگے جائیں رات تک بھی کہ کل صبح میں ہی ریلیز کر دی جائیں یہ تو ایک بات ہے لیکن پاکستان ثبوت چھپا کیوں رہا ہے اپنی انٹرنیشنل چھوی کو بچانے کے لیے فی ٹی ایف میں وہ بلیک لسٹیڈ نہ ہو اس لیے اور جس طرح کہ اس کے اوپر پرتیبند لگائے جا رہے ہیں کبھی یو ایس سے کبھی چائنا سے ساتھ نہیں دے رہے ہیں کوئی لوگ اس لیے انٹرنیشنل پترکاروں کو وہاں پر لے کر جاتا ہے جتنا چھتر گھومانا تھا اتنا گھوماتا ہے لیکن اٹلی کے ایک پترکار نے ٹی وی پر آ کر یہ بولا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں سے بات کی وہاں پر انہیں پتا چلا کہ ان لوگوں نے دھما کے سنے ہیں رات میں وہاں پر اور کم سے کم پیتیس چالیس لوگوں کو سٹیچر پر پیتیس چالیس لاشے سٹیچر پر لے جاتے ہوئے سینہ کو انہوں نے دیکھا پاکستانی سینہ کو تو پاکستان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے دیش کے سامنے انٹرنیشنل لیول پر ایکسپوز ہو چکا ہے پوری طرح سے نہیں پریا دیکھیں یہ ایر سٹرائک ہوئی نہیں ہوئی یہ تو کوئی سوال پوچھی نہیں رہا ہے ایر سٹرائک ہوئی ہے گھس کر مارا گیا ہے اسی کے گھر میں گھس کر مارا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی تو بہت ساری چیزوں ہی ہیں لیکن جو باکلاہٹ پاکستان کی اس بار دیکھنے کو مل رہی ہے ہم کارروائی کریں گے ہم بین لگائیں گے اور یہ بھی اب یہ خبر ہے کہ جو وہاں کے جو میڈیا ہے اس کے جو ایڈیٹرز ہیں تمام چینلز کے ان کو بلایا ہے عمران خان نے ان سے بات کی ہے اور اس طرح سے کہ وہ ان تمام جو تنظیم ہیں وہاں پر دہشتگر تنظیم ہیں ان پر ایک طرح کی کارروائی کرنے کیوں بات کر رہے ہیں کیا آپ کو یہ سب نہیں لگتا کہ یہ جو فلحال اس بار ہندوستان نے جو کارروائی کی ہے اس کا یہ تمام نتیجے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں نشطیت روپ سے یہ تو 28-29 ستمبر 2016 کو ہی نریندر موڈی نے اس میتھ کو توڑ دیا کہ اگر ہم اندر گھوسیں گے تو پاکستان ساید نکلیئر بیپن یا کچھ کر دے گا پاکستان نے کچھ نہیں کیا تو پہلے ہم جمین سے گئے اس سمائے پاکستان نے نہیں سکھا تو اب جو ہے آکاس مارک سے چلے گئے پہلے بھی اب تو کرشنا سوامی جی کا بیان آگیا ہے ایر مارچل کا 26 نومبر 2008 کے بعد ہم نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ہم کو سٹائک کرنے کے انمتی ملے نہیں ملا تو یہ پاکستان کو یہ کلپنا نہیں تھی اور اس سمائے پاکستان کسی ڈھنگ سے اس کوشش میں ہے کہ اب آگے بھارت کیسے نہ کرے اور کرے تو اس کا دیس ایک جوٹ کیسے رہے اس لیے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا امران کھان نے سبھی پولٹکل پارٹیوں کو بلائیا جن سے بات ہو سکتی تھی نیتاؤں سے ان سے کیا یہاں تک کہ نواز شریف کے بھائی سے بات کی کہ جا کے جیل میں مل کے اور ان کو بتاؤ کہ اس سمائے پاکستانی عوام کے لیے کہ نی 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 ہمارے ہاں کچھ ہوا نہیں یہ کرنے کے لیے لیکن بھارت کو تو اس سے کوئی سمسیہ ہی نہیں ہمارا دیکھئے پاکستان کے بارے میں امریکہ کے پاس بریٹین کے پاس سیٹلائٹ سے ان کے سارے پکچرز ہیں اس کے آٹھ لاک آٹھ لاک اسی ہجار بڑ کلومیٹر میں سات لاک ستر ہجار بڑ کلومیٹر تک ہمارے سیٹلائٹ سے جو ہے سارے فوٹو ہمارے پاس بھی اپلپ دیں تو کہاں ان کے اڈے ہیں نہیں ہیں وہ سب پتا ہے دنیا کو تو بھارت کو آگے بھی اگر اٹیک کرنا ہوگا اس میں وہ کتنا مرے گا نہیں مرے گا تو وہ ٹارگیٹ پر جائے گا اور کرے گا ان کے اس چھپل لیکن اس سمیں وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں زیادہ کہ ہمارے ہاں کاربائی باقی ہوئی نہیں ہے انہوں نے بم گرائیا کچھ ہوا نہیں ہے اس کے لیے وہ سب کچھ صفائی کر کے پانچ کلومیٹر سینہ نے پورا گھیرا بنا لیا تھا جو کھور سے آئی تھی اس کو گھیر کے رکھا تھا تو ان کے مٹانے سے دنیا نہیں ماننے والی جی جائر سے بات ہے لیکن وہ پوری طرح کی کوششیں تمام کی جاری ہیں جیسے عمران خان نے وہاں کے بدھیجی بیوں کو پترکاروں کو سماجی سنگٹنوں کو بلا کے بیات کیا وہ اسے ہمارے ہاں دیش کی سرکار نے نہیں کیا پولٹیکل پارٹی کو بلا لیا اور دیش کمار کو نہیں بلایا پارٹی جی کو نہیں بلایا بوسرا کو نہیں بلایا کہ ہم کر رہے ہیں جینا میڈیا اور اس کے ساتھ بھی ہم لوگوں کوئی ساتھ کرا ہونا چاہیے یہ یہ کڑتے ہی نہیں ہیں یہ کمی ہیں سرکار کی دیش کو ساتھ لینے میں یہ بہت بڑی کمی ہے کیا پریہ جواب دینا چاہیے لوگوں کا اور وپرش کا خود سے کوئی دائیتو نہیں بنتا ہے کہ وہ دیش کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہو اور وہ بھی ایسے دوسرے لیکن آپ دیکھیں پریہ ہر چیز کی ذمہ داری آپ دوسروں پر نہیں ڈال سکتی ہیں جب آپ حکومت میں ہیں تو کچھ ذمہ داری آپ کو بھی لینی ہوں گی آپ دیکھیں پلواما کے بعد جب تمام آل پارٹیز میٹنگ بلائی جاتے اس میں وزیراعظم ہی نہیں پہنچتے ہیں تو تب بھی لوگوں نے سوال پوچھے کہ آپ وہاں پر وزیراعظم کیوں نہیں گئے تو یہ بھی آپ دیکھیں اور ایک طرح سے کیا یہ نہیں ہوتا کہ ایسے وقت میں آپ تھوڑا بڑے ہو کر دکھا دیجئے اگر اپوزیشن اپوزیشن پارٹیز جو ہیں اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں تو آپ اپنا بڑپن دکھا دیجئے آپ ان سے ایک اور بار بات کرنے کی کوشش کریے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ واقعی میں اگر ناشنلزم کی بات کرتے ہیں آپ دیش کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بھی ایک کوشش اور کرنی چاہیے ایک اتنے بڑے چینل کی پترکار ہو کے آپ یہ گارنٹی لے پائیں گی سنیریو کو دیکھتے ہوئے کہ یہ نہیں کہیں گے کہ سرکار ڈری ہوئی یا گھبرائی ہوئی ہے اور میں مانتی ہوں کہ چلو سرکار ایک بار آ کر یہ کہہ بھی دیں لیکن یہ بودھی جیوی ورگ یہ وپکش کیا یہ سہمتی یہ اپنا سمرتن دے پائیں گے کہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت دیں گے جو دیش پہ آپ نے دیکھا سب لوگ بودھی جیویوں کا بھی بیانت ہونے لگا جو اینٹی نیشنل جس کو اپنے کسی نیتا کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جس کو پیڑیا کہا رہی ہے نا کہ ایسے لوگ اینٹی نیشنل ہیں واجسان کو بھی ان کے دو برے نیتاوں کے ساتھ جا کے چائے پکے اور کھانا کھر کے چلے آئیں میں نیجی طور پر جانتا ہوں لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ نڈین موڈی سرکار نے ابھی تاک دیش کے بیابق برگ پر پتکار جتنا لوگ تنطر کا فائدہ بھارت میں اٹھایا جاتا ہے پریہ دیکھئے اگر کچھ پولٹیکل پارٹیز یا کچھ بودھی جیوی برگ آپ کو یہ چندے ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ ایسا کہیں گے اس ڈر کے مارا کیا آپ اپنی صحیح بات کرنی بند کر دیں گے دیش کے اندر جو سکتیاں چل رہی ہیں پشم بنگال میں کیرل میں ساؤتھ انڈیا کے کچھ سٹیٹس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تب تو کوئی بولنے کے لیے باہر نہیں آتا ہے انٹرنیشنل لیول کے لیے آکے بولیں گے آپ نے ابھی نہیں بیکھا بائیک ریلی میں پشم بنگال میں لوگوں کو دوڑا دوڑا کر مارا ہے دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے پشم بنگال میں بائیک ریلی کے دوڑا کرتا ہوں لیکن یہاں پر یہ ضرورت ہے دیش کو ایک کرنے کی جو بلکل ایک ایماندار ایک ستت کوشیس ہونی چاہیے وہ سرکار اور بارتین تپاٹی نے نہیں کیا ہے ان کی کاروائی شاندار ہے راستوات قودے ہوا ہے اعتحاسک ہے اس کا سمرتن ہے لیکن اس کے پیرلل جو کوشیس ہونی چاہیے اس میں کمی رہا ہے ضائع سے بات ہے تو یہ جائز سوال ہے کچھ جو اٹھائے گئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرح سے لگاتا جو کوشش ہو رہی ہے ثبوت مٹانے کی وہ اس میں اپنے اندرونی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے وہ جتنا بھی چھپائے وہ چھپا نہیں پائے گا اس کے ساتھ ہمارے اس بلٹن میں بس اتا ہی